ہمارے فارمر ہیں وہ کس طرح سے کھیتی پاڑی کرتے ہیں اور یہاں جو ہمارے کسان بھائیس پروگرام کو دیکھیں گے یا سنیں گے میں ان کو بھی نمشکار اور اداب اور سسریکال کرتا ہوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کرشی ویگین کے اندر رجوری یہ کسانوں کی ٹیننگز کسانوں کو نئی ٹیکنالوجی کسانوں کو نئی جانکاری ایگری کلچر اور الائیڈ فیلڈز ہیں ان کے بارے میں دیتا ہے جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ ہم نئی کراپس اپنے ڈسٹرک میں انٹروڈیوز کر رہے ہیں جیسے کیوی کیوی ایک بہت اچھا فروٹ ہے جس کی اچھی کسان کو قیمت ملتی ہے مارکٹ میں یہ ہم نے پچھلے تین سال سے یہاں پہ اپنے کیوی کا آرچڈ اسٹیبلش کیا ہے اور ہم اس کو یہاں ٹیسٹ کیا ہے ہمارے یہاں بہت اچھی پروڈیکشن آ رہی ہے آپ نے کہا اچھی ہوتی ہے میں ایک چیز آپ سے اور جانت چاہوں گا جیسے یہ ایک پیڑ ہے اس پیڑ میں کتنی کیوی لگتی ہے دیکھئے جیسے یہ اس کا دوسرا سال میں فروٹنگ تھی فرسٹ پہلے سال اور اس کے ساتھ ساتھ بتا دوں کہ ہمارے جیسے ہم جہاں پہ آرچڈ لگاتے ہیں کیوی کا کسان کیا کرتے ہیں کہ اس کو جو سپیس ہوتی ہے اس کا یوٹلائز سے ہی ڈنگ سے نہیں کرتے ہم نے آپ دیکھئے یہاں پہ ہم نے کیوی کے نیچے ہم نے ہلدی لگائی ہے ترمرک لگائی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ دو کراپ ایک ہی فیلڈ سے کسان لے سکتے ہیں اور اپنی انکم کو ڈبل کر سکتے ہیں کیونکہ جہاں پہ کیوی ہوتی ہے اس کے نیچے ہم چھایا شیڈ رہتی ہے اور شیڈ میں جو ہماری ترمرک ہے بہت اچھی چلتی ہے اس طرح سے ہم کسانوں کو چیچے جیسے ہم نے کہا کہ شیڈ ہوتے ہیں شیڈ کے نیچے ہاں جہاں تر سبجی نہیں ہوتے کون کون سی سبجی اچھی ہے جو ہم اس کے نیچے لگا سکتے ہیں سب سے اچھی تو میں اپنے کسانوں کو بولوں گا کہ وہ حلدی ادرک اس سبجی لگائیں یہ اس طرح سے اس کی تو ایک تو میڈیسنل ویلیو ہے اور مارکیٹ میں اچھا پرائز ہمیں ملتا ہے تو یہ جو شیڈ کے اندر یہ جو کراپ سے ہماری بہت بڑیے چلتی ہیں تو میں کسانوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں پہ بھی فالدار پیڑ لگائے ہوئے جہاں اچھا ہے کہ نیچے کچھ دوسری فصل نہیں ہوتی وہاں حلدی اور ادرک لگائیں اور اپنی ملتا ہے اس کے لیے آپ کب کب یہاں تینک دیتے ہیں دیکھئے مشروب کا یہاں ہمارا پچیس دن کا کورس چلتا ہے جس میں ہم پراپر پورا سیڈ سے لے کے فروٹنگ تک اور مارکٹنگ تک اپنے کسان کو بتاتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ ہم سکھاتے ہیں کس ٹائم لگانا ہے کیا کیا منیجمنٹ ہے اور کیسے اس کی مارکٹنگ کرنی ہے اس کے لیے میں آپ سے چیزی اور جانا چاہوں گا اس کے لیے کسان نے آپ کو کیا دینا ہوتا ہے اس میں کوئی سب سٹیپ بھی کرا کسان کو ملتی ہے نہیں ملتی ہے دیکھئے اس میں کسان کو کچھ نہیں دینا ہمیں صرف اعدار کارڈ اور اپنا ریسٹریشن پہلے کروا جائے اور جب ٹریننگ شروع ہوگی اس وقت وہ ٹریننگ میں پارٹسپیٹ کریں اور ان جو ہماری سکل ڈویلمنٹ کی ٹریننگ ہوتی ہے پچیس دن میں دن کی اس میں ہم کسانوں کو یہاں دن میں جو آئیں گے ان کو ریفریشمنٹ ان کو آنے جانے کا کرایا بھی ہم دیتے ہیں جو سکل ڈویلمنٹ کونسل کی ہوتی ہے بیاسے تو روٹین میں ہماری ون ڈے ٹو ڈے ٹریننگ چلتی رہتی ہیں تو وہ ہم کسانوں کو لیٹیسٹ جو بھی انفرمیشن ان کو چاہیے ہوتی ہے وہ ہم دیتے رہتے ہیں ریگولر یہ تھے میرے پاس ساتھ ڈاکٹر سورج جی جن نے صاحب صاحب کہا ہے کہ جو کسان بھائی ہیں کسان بھائی ہمارے یہاں آہ اس کرشی بگیان کے اندر میں ہے اور انہیں ہر قسم کی یہاں ٹریننگ دی جاتی ہے جس طرح میں نے ان سے یہ بھی جانا چاہیے کہ مشروع مشروع تو ہمارے یہاں بہت اچھے ایک آہ کہہ کہتے ہیں بہت اچھا اس کا قیمت مل سکتی ہے ہمیں اور بہت کام لوگوں کو جان کری ہے کہ یہاں مشروع کی جو کھیتی ہے وہ بہت ہو سکتی ہے جس طرح میں کیوی کا بتایا کیوی کے نیچے انہیں صاحب صاحب کہا ہے کہ کیوی کے نیچے ہم ادرک لگا سکتے ہیں حلدی لگا سکتے ہیں لیکن عام جو کسان ہے اس کو کیوی کے بارے میں یہاں پتا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ میں نے خود پہلی وارا کے یہ کیوی کے پیڑ یہاں دیکھے ہیں راجوری کے اندر اس طرح کے ہمیں پیڑ پہلے نہیں دیکھنے کو ملے تھے کشمیر میں ایک باگوان تھا اس نے یہ کیوی کا اچھا فصل تیار کیا اور وہ سال کا پاہ سات لاکھ رپیہ کما رہے ہیں اسی طرح جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ ایک جو کیوی کا پیڑ ہے وہ ڈیڑھ سو سے دو سو تک فال دیتا ہے اگر دو سو فال دیتا ہوتا ایک کیوی کی قیمت جو ہے چالی چالی اور پچاس رپیہ کے بیچ میں آتی ہے کم سے کم جو کسان ہے ایک پیڑ سے دس پندرہ یا رپیہ وہ کما سکتا ہے اس طرح اگر سو پیڑ لگا جائیں تو لاکھ رپیہ کسان کی قیمت بن سکتی ہے اور اس کے نیچے حلدی لگا سکتے ہیں ہم ادرک لگا سکتے ہیں اور بہت جیدہ جگہ بھی نہیں چاہیے آپ دے سکتے ہیں تقریباً دس فٹ کے اوپر ایک پیڑ آپ لگا سکتے ہیں دس فائد دس کا یہ بیچ میں یہ گیپ دیا گیا ہے اور ہمارے یہاں لوگوں کے پاس جمینیں بہت ہیں بٹ اگرین کی کمی سے بہت سے لوگ جو ہے یہ فصل نہیں کما سکتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے اسے ڈاکٹر صاحب نے یہاں روشنی ڈالی ہے کہ آپ یہاں آئیں یہاں ٹرینک دی جاتی ہے اور یہاں پر جو سیڈ ہے سیڈ بھی آپ کو فری میں دی جاتی ہے اور کھانے پینے کا جو چاہے پان ہے وہ بھی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دیا جاتا ہے کیمرمن اکشے کے ساتھ بالکریشن شرما ڈینک سے سماچار راجوری موسیقی 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 موسیقی